کاروانے والی مشہد کے ذریعہ تمام جذبہ حسینی کے تحت کرونا وائرس اور لاکڈاؤن کی وجہ سے متاثرہ ہونے والے مرد و خواتین میں شایز رویا کے راشن بیکس کی تقسیم قائدہ سفرزہ الوی نے امام بارگاہ قصے بطول علامہ اقبال کالونی میں کی دیکھئے زفرولہ خان کی رپورٹ کرونا وائرس اور لاکڈاؤن کے باعت چھوٹے بڑے کاربار باندھ ہیں وہیں روزانے کی بنیاد پر عجرت کمانے والے شدید متاثر ہوئے ہیں اور ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کاروانے والی مشہد میدان میں نکلے ہیں اور اس حوالے سے آج انہوں نے امام بارگاہ قصر بطول علامہ اقبال کالونی میں غریب افراد و مستحقین میں اشیاء ضروریہ کے راشن بیک تقسیم کیے اس موقع پر میر سید ابو صالح رزوی قائد کاروانے والی مشہد علامہ آصف رضا علوی مرزا ندیم باس متولی امام بارگاہ سید تجمل سین زہدی بابر لوڈی نے بھی راشن تقسیم کیا اور کہا کہ فیصل آباد میں کاروانے والی مشہد ایک سلسلہ ہے ایک رفائی ادارہ ہے جس کے روح رمان جنب امیر ابو صالح رزوی صاحب ہیں تو ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش اور کابش یہ کی ہے کہ فیصل آباد کے مستحقین مومنین تک ان کے گھروں تک پہنس کے ان تک یہ راشن کی تقسیم ہو سکے جس حوالے سے مختلف امام بارگاہوں میں اس سلسلہ اگار کو شروع کیا گیا لنگر امام رضا کے نام سے اور صداد کے لئے حق سیدہ کے نام سے تو آج امام بارگاہ قصر بطول لامہ اقبال کلونی میں جناب سید جمل جہدی صاحب کے ہاں ان کے حکم کے تحت ہم نے اس امام بارگاہ میں یہاں کے رہنے والے جو گرد و نوا کے مستحقین مومنین تھے ان تک پہنی نشیست راشن کی تقسیم کا پہلا سیشن آج امام مکمل ہوا انشاءاللہ یہ سلسلہ فیصل آباد کے باقی امام بارگاہوں میں بھی جانی سانی رہے گا جیسا کہ آج یہاں امام بارگاہ میں یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے قصر بطول میں عاصف علی صاحب امیر ابو صالح صاحب کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ بیڑا غریب مومنین کے لئے اٹھایا امام رضا اپنے لنگر میں سے ان کی توفیقات میں اضافہ کریں اور اس وفا سے ہماری جان چھڑائیں اور انشاءاللہ ہم اس پر ماننے والے ہیں جنہوں نے بڑی بڑی آفات میں ہم مومنین کا سہارا بنے ہیں اس دفعہ بھی انشاءاللہ وہ سہارا بنیں گے اور سہارا بنے ہوئے ہیں اس لئے ہمیں امید ہے کہ ہم انشاءاللہ اس سرکروں ہوں گے راشن تقسیم کرنے کے بعد کرونا وائرس کی وباس حفاظت اور بچاؤں کے لئے خصوصی دعا بھی کروائی گئی اور اس عظم کا اظہار کیا کہ لاکڈاؤن کے متاثرین میں اشیاء ضروریہ کی تقسیم کے لئے تمام مکتبہ فکر کو مشترکہ طور پر کام کرنا ہوگا کیمرامین شیخ شرافت علی کے ساتھ زفراللہ خان ٹین ٹی وی فیصلہ بات موسیقی